سامین اگرامی لندن میں مقیم عدد پر ایک بہت برنام اردو شائری اور مضمون نگاری بلکہ صحابت پر ایک زبرتست گریفت جنہاں کیا ان کا نام ہے بہت نام رضا علی آبتی سننے جو رضا علی آبتی انہوں نے اردو شائری پڑھنے کے بارے میں یہ لکھا ہے اور یہ حیرت انگیز انکشاف ہے کہ اردو شائری پڑھنے سے نہ صرف دل کو راحت ملتی ہے بلکہ یہ بھی کہ اردو اشار کے مطالعے سے انسانی دماغ کی کتنی ہی صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں اردو پڑھنے سے بھولنے کے مرض میں بھی مدد ملتی ہے تو یہ ایک سائنٹیفک بات ہے اور اس کو انہوں نے یوں بزرحات میں لکھا ہے کہ جب آپ لفظوں کو جوڑتے ہیں یعنی ہوویدہ، پیدہ، پوشیدہ تو پھر آپ فوراں دماغ اس کو سنکرنائز کرتا ہے پی ہے، واو، شین یہ تو اسے آپ کی جو ایک وہ ہے یاددار تو ذہانت اس کو مدد ملتی ہے تو یہ بہت کام کی بات ہے تو آپ ازرحات سے مددارش ہے کہ بودر شاہری سے آپ رغبت کو پڑھا لیں کیونکہ یہ سائنٹیفک ٹو نے بتا دیا ہے کہ یہ دل و دماغ کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اسی حوالے سے ہمارے درمیان آپ تشریف لے آئے ہیں پر یہ پرانے ہمارے لکھنے والوں میں سے ہیں کئی سال پہلے میں نے ان کے ساتھ مشاہرہ پڑھا ایک ہمارے پڑھا بھران ایمار دوار تو ڈائریکٹ چلوٹ پہ بیٹھنے سے کلیزری آنے ہیں آئیے دل پرانے پڑھا تم سے پہلے بھی میں اثورہ تھا تم سے پہلے بھی میں اثورہ تھا تم کو باہ کر بھی نا تمام نہیں تم سے پہلے بھی میں ادھولا تھا تم کو پا کر بھی نا تمام رہا پیار کے پہلے بے کران تھے تم جانے پھر کیوں میں تشنا کام رہا بہت خوب منزل روشن سہی اسمہ پیکر کی طرح منزل روشن سہی اسمہ پیکر کی طرح راستے تاریخ ہیں میرے مقدر کی طرح منزل روشن سہی اسمہ پیکر کی طرح راستے تاریخ ہیں میرے مقدر کی طرح اس زمانے کی طرح تم خیزیوں کے باوجود اس زمانے کی طرح تم خیزیوں کے باوجود پرسکون رہتا ہوں میں گہرے سمندر کی طرح اس زمانے کی طرح تم خیزیوں کے باوجود پرسکون رہتا ہوں میں گہرے سمندر کی طرح اور رات کے پچھلے بہر کی خامشی اور دیری یاد رات کے پچھلے پہر کی خامشی اور دیری یاد جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر کی طرح تجھ کو پا لینے کی لمحاتی سی لذت کیا کہوں تجھ کو پا لینے کی لمحاتی سی لذت کیا کہوں عمر بھر ہوتا رہا پہلے بے انبر کی طرح تجھ کو پا لینے کی لمحاتی سی لذت کیا کہوں عمر بھر ہوتا رہا پہلے بے انبر کی طرح خانہ دل پہ ایک سہمی سی دستک کس لیے خانہ دل پہ ایک سہمی سی دستک کس لیے آؤ اس گھر کو بھی سمجھو اپنے ہی گھر کے دل خانہ دل پہ ایک سہمی سی دستک کس لیے آؤ اس گھر کو بھی سمجھو اپنے ہی گھر کی طرح اور مکتر سے کہ زلزلہ اٹھا ہے کیا ابرار شہر ازاد میں زلزلہ اٹھا ہے کیا ابرار شہر ازاد میں جو نظر اٹھتی ہے وہ لگتی ہے پتھر کی اور منزلیں روشن سہی اس ماہ پیکر کی طرح راستہ تاریخ ہیں میرے مقدر سببی صاحب نے جس حضرت کا حمادہ دی ہے میرے بہت بہت دی کہ زیست جلتے ہوئے سورج کی شوام جیسی زیست جلتے ہوئے سورج کی شماؤں جیسی دوستی اس کی گھنے پیڑ کی چھاؤں جیسی زیست جلتے ہوئے سورج کی شماؤں جیسی دوستی اس کی گھنے پیڑ کی چھاؤں جیسی اور دل کو شادہ ہے میرا گاؤں کے آنگل کی طرح تنگ سوچیں ہیں تیری شہر کی گھنیوں جیسی اور میلی میلی سی دریدہ سی نامالوک سی ہیں میلی میلی سی دریدہ سی نامالوک سی ہیں تیری یادیں میرے بچ پر کی کتابوں جیسی اور مجھ سے بچھرا تھا تو چپ چاپ تھا لیکن کوئی شہر مجھ سے بچھرا تھا تو چپ چاپ تھا لیکن کوئی شہر اس کی پنکوں پر لرستی تھی ستاہ میرا ہر شیئر کسی قاسہ مفلس کی طرح میرا ہر شیئر کسی قاسہ مفلس کی طرح میری غزلیں میری پھیلی ہوئی بامنے جیسی جا بجا درد کے پیون لگے ہیں ابراہ جا بجا درد کے پیون لگے ہیں ابراہ میری راتیں ہیں غریبوں کی قباؤں جیسی ہیں اور زیست جلتے ہوئے سورج کی شماؤں جیسی دوستی اس کی گھنے پیڑ کی چھانٹ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے صاحب محفل رنگ پہ آ رہی ہے تو صاحب ظاہر ہے ہم نے مہمان شہران کو بھی سننا ہے اور میں درمیان میں آپ کو شیئر سناتا ہوں اس پہ توجہ خاص کیونکہ وہ میں بہت سن سن کے لکے آپ پیش کرتا ہوں لیاکر صاحب کامی بھر رہے ہیں بہت شکریہ یہ قدم قدم بناائیں یہ سواد روے جانا جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے ہمارا ہے ایمینشن نہیں لیکن حاصل ہی متا جا ہے یہ آپ نے بھی سنایا ہے وہ میں دیکھتا ہوں اگر وقت ملتا ہے دوستی خون جگر چاہتی ہے دوستی کام مشکل ہے تو رستہ دیکھو ہیتی بے ساخت کی ذکا ہے کہ دوستی خون جگر چاہتی ہے کام مشکل ہے تو رستہ دیکھو اور ہماری روح پہ گلتی ہے شیئر کہنے میں یہ لوگ یہ کام لوگ سمجھتے ہیں کوئی کام نہیں ہماری روح پہ گلتی ہے شیئر کہنے میں یہ کام لوگ سمجھتے ہیں کوئی کام نہیں سمجھتے ہیں شیئر پہ گلتی ہے اور ان کی آواز میں بہت سمجھتے ہیں بہت سمجھتے ہیں بہت سمجھتے ہیں اور مزد مہمان اگرامی مزد خواتیم حضرت آف سپی جاز سے دیکھو تو کرتا پھرتا ہے خدمت یزید کی آپ کی توجہ کا تعلیم دیکھو تو کرتا پھرتا ہے خدمت یزید کی پوچھا جو نام کہتا ہے خادم حسین دیکھو تو کرتا پھرتا ہے خدمت یزید کی پوچھا جو نام کہتا ہے خادم حسین ابھی جو پاکستان میں واقع ہے وہ دوست میں بس یہ توہینِ لسالت اور میرا اپنا قیدہ جو دوست میں جانتے ہیں حسن اللہ ربی بات رکھلے میں کبھی نہیں میں نے کہا کہ میں نے کہا یہ دیکھے کوئی جان سارا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ اُنٹھی طرح سے کوئی پیغام ماجھے توہینِ لسالت جو ہے وہ کوئی مسلمان خبول نہیں کرتا لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوا تو اس پر قدر دیکھئے گا کہ اب مسلمانوں کی غیرت کو جلال آیا ہے کامرر بھائی اب مسلمانوں کی غیرت کو جلال آیا ہے اپنی کھوئی ہوئی عظمت پر ملال آیا ہے اب مسلمانوں کی غیرت کو جلال آیا ہے اپنی کھوئی ہوئی عظمت پر ملال آیا ہے دربدر آلِ محمد کو رولانے والوں آج توہینِ لسالت کا خیال آیا ہے اب مسلمانوں کی غیرت کو جلال آیا ہے اب مسلمانوں کی غیرت کو جلال آیا ہے اپنی کھوئی ہوئی عظمت پر ملال آیا ہے دربدر آلِ محمد کو رولانے والوں آج توہینِ رسالت کا خیال آیا ہے اپنی کھوئی ہوئی عظمت اپنا اوپر سے خیال آیا ہے بہت ساتھ پڑا کیونکہ ایک چلی باز ہی ہوتی کچھ جو ہمارے ملال آل سے آئیں ملال آرہ بیٹھتا ہوں اور حق بھی یہی کنیتا ہے جہادہ میں جنبی تبیل ملال کے تموش ہے پرسندہ آپ کے لئے یہ سندھی الزبان بڑی شلیس یہ میرے سب دوست ہواں بیٹھوں میں زندگیں اتنی شارس شمجھ جاتے ہیں اونائیل اکھن جی گھٹا یاد رہا دی اکھن کے اکھن جی ادا یاد رہا دی اکھن کے اکھن جی ادا یاد رہا دی اکھن کے اکھن جی ادا یاد رہا دی بھری بیان ویسارو مگر یاد رکھ جو بھری بیان ویسارو مگر یاد رکھ جو اما کے اسان جی وفا یاد رہ دی ملے تھی صلاح جنجی کارن انا بھی حیاتی سری سا خطا یاد رہ دی فریبن میں فاتھل حقیقت کیے ہوئی سوابن جی ساتھ انتہا یاد رہن دی خدا شل ملائے مرنخوں اگے میں یہاں گارتون جی سدا جا شکریہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے آئے کچھ ابر کچھ محطاب عدود موسیقی ہر کے پون دل چراغاں ہے ہر کے پون دل چراغاں ہے سامنے جب وہ بے نکاب آئے سامنے جب وہ بے نکاب آئے کر رہا تھا رمے جہاں کا حساب کر رہا تھا رمے جہاں کا حساب آج ہو آج تم یاد بے حساب آئے آج تم یاد بے حساب آئے آئے کچھ آئے بہت شکریہ شکریہ شکریہ